پچیس مارچ دو ہزار چوبیس ایک چاند گرہن لگ چکا ہے یہ چاند گرہن استغفار کا چاند گرہن ہے خوشحالی کا چاند گرہن ہے رحمت کا چاند گرہن ہے کیونکہ یہ رمضان کے پورے چاند کو سرخ کر دے گا تب ہی اس کا صدقہ کوشش لکے گرہن سے پہلے یا گرہن کے بعد ضرور دیا جائے حسب توفیق لال چیز اور حسب توفیق صفید چیز کا اور خصوصاً گرہن کے بعد انسان غسل ضرور کری یعنی جیسے کہ گرہن کا وقت ختم ہو جائے پاکستانی وقت کے حساب سے گرہن کا وقت پچیس مارچ دو ہزار چوبیس صبح نو بچ کی پچاس منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج بارہ بچ کے پندرہ منٹ تک قائم ہوگا اور جس کا اختتام دو بچ کے چالیس منٹ پہ ہو جائے گا تو جیسے ہی یہ وقت ختم ہو انسان غسل کرے کیونکہ جو انسان چاند گرہن یا سورج گرہن کے بعد غسل کرتا ہے اور پھر اللہ کے رسول پہ درود بھیج کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا اسی پل قبول کر دیتا ہے اور پچھلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے